ریل ورلڈ کے معزز دوستو کچھ روز قبل ہم نے عیسائیوں کے مقدس پیالے کے بارے میں تفصیلی ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ ان کے مطابق اس پیالے میں پانی پینے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اسی طرح آج کی ویڈیو میں ہم عیسائیوں کے ایک ایسے مقدس کھانے کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے وہ موں چھپا کر کھاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ کھانا کیا ہے اور اسے کھانے کے لیے موں کیوں چھپانا پڑتا ہے چلیے یہ سب کچھ آج کی اسی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں پیارے ساتھیوں یقیناً دنیا بھر کے مختلف ثقافتی کھانے اپنی علیدہ تاریخ رکھتے ہیں اور ان کھانوں کو پیش کرنے کا اور کھانے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے جو ثقافت کا مظہر ہوتا ہے فرانس کے عیسائیوں میں بھی ایسی ایک ڈش بہت مشہور ہے جسے سر دھام کر کھانا ضروری ہے تاکہ خدا کی ناراضگی سے بچا جا سکی اس فرانسیسی ڈش کو کھاتے ہوئے سر دھامنے کے لیے عموماً نیپکین کے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نیپکین کے علاوہ کسی دوسری چیز سے سر کو دھامنے سے اس ڈش سے طاقت حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی خدا راضی ہوتا ہے حیران کن طور پر جتنا اس ڈش کو کھانے کا انداز انوکھا ہے اتنا ہی اسے پکانے کا طریقہ بھی عجیب اور کسی حد تک ظالمانا ہے یہ ڈش دراصل ایک چھوٹے سے پرندے اور ٹولن بنٹنگ سے بنائی جاتی ہے جسے پکانے سے قبل پرندے کو ایک ماہ تک انجیر کھلائی جاتی ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسے کھانے سے یہ بہت طاقتور ہو جائے گا اور پھر جب ہم اسے کھائیں گے تو اس کی طاقت ہمارے اندر منتقل ہو جائے گی ایک ماہ تک انجیر کھلانے کے بعد اس پرندے کو شراب کی ایک قسم برینڈی میں ڈبو کر ہلاک کیا جاتا ہے یاد رہے کہ شراب کی یہ قسم اتنی خطرناک ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا شرابی بھی اس کا صرف ایک کھونٹھی لے سکتا ہے اس شراب میں ڈبو کر مارنے کے بعد پرندے کو اسی طرح سالم حالت میں تیز آگ پرفرائی کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی صفائی بھی نہیں کی جاتی عیسائی علماء کے مطابق اسے کھاتے ہوئے سر ڈھانپنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے تاکہ آپ اس ڈش کی خوشبو سے بھی لطف اندوز ہو سکیں تاہم بعض افراد کا یہ بھی ماننا ہے کہ سر ڈھانپنے کی وجہ دراصل اسے کھاتوے خدا سے چھپنا ہے جو اتنے خوبصورت پرندے کے قتل پر غصے میں بھی آ سکتا ہے عیسائیوں کے مطابق اس پرندے کو کھانے سے قوت مدافعت میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پرندہ ایسے مردوں کو بھی کھلایا جاتا ہے جو یا تو بانچ ہوتے ہیں یا پھر بغیر کسی وجہ سے شادی سے انکار کرتے ہیں ان کے مطابق اس پرندے کو کھانے سے مردوں کا بانچ بند فوراں خاتم ہو جاتا ہے اور پھر وہ شادی کرنے سے نہیں کتراتے اس کے علاوہ ان کے مطابق اگر مسلسل تین بار اس پرندے کو کھا لیا جائے تو کھانے والے شخص کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ خوشگوار زندگی گزارنے لگتا ہے دوستو اسی طرح ہنووں کے نزدیک سب سے مقدس اور پاک کھانا بھگوان کے مندر سے لیا گیا پرساد ہے جسے انتہائی عقیدت اور شوق سے کھایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس پرساد کو کھانے والے شخص کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ آنے والی زندگی میں بھی اسے کوئی بیماری نہیں لگتی اس کے علاوہ اکثر ہندو یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ کئی افراد ایسے ہیں جو ویلچیر پر یہاں آتے ہیں اور پھر اسے کھانے کے بعد تندرست ہو کر واپس جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پندیت حضرات کا کہنا ہے کہ بھگوان کے مندر میں آنے سے پہلے یہ ایک عام چیز ہوتی ہے لیکن جیسے ہی اسے مندر میں لائے جاتا ہے تو یہ مریضوں کے لیے شفا بن جاتا ہے یاد رہے کہ ہندو صرف پرساد ہی نہیں بلکہ گائے کے پیشاب اور گوبر کو بھی بہت مقدس مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے پندیت ہر روز گوہ متر پیتے ہیں اور اگر برمن ویش کا کھانا کھا لے تو اس کی تلافی کے لیے یہ ایک منتر پڑتے ہیں اور اس دن سوائے گائے کے پیشاب کے اور کچھ بھی نہیں کھاتے اگر کوئی برمن بھول کر کسی غیر قوم کے برطن میں کچھ کھا پی لے تو اسے کئی دن تک روزہ رکھوا کر گائے کا پیشاب پلاتے ہیں جبکہ گائے کے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک بھی ان کے نزدیک نہایت پاک ہے اور یہ اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتے ہیں اور بالوں میں بھی لگاتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ حائزہ عورت چالیسویں دن کے بعد پاک ہونے کے لیے غسل کرنے کے بعد اپنے سر کو گائے کے گوبر اور پیشاب سے دھونے کے بعد گوبر کھائے اور پیشاب پیئے تو پاک ہو جاتی ہے اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ کسی بھی ہندو ذات میں جب کوئی عورت بچہ جنتی ہے تو ان کی پوری فیملی نا پاک ہو جاتی ہے لہٰذا پھر اس فیملی کے لوگ بھی گائے متر پی کر اور گوبر کھا کر پاک ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں باقاعدہ طور پر پانچ گو کی رسم بھی احتمام سے ادا کی جاتی ہے جس میں یہ گائے کے دودھ سے بنا گھی گائے کا دہی گائے کا دودھ گائے کے پیشاب کے چند کترے اور گائے کا تھوڑا سا گوبر ملا کر اچھی طرح ان سب کو مکس کر کے ایک کٹورے میں رکھ کر نومالود کو چٹاتے ہیں اور دوسرے افراد خاص کر عورتیں بھی چاٹتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے بچہ نیک اور فرمبردار ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ زیادہ تر بھگوان کو چھوڑ کر گائے کی پوجہ بھی کرنے لگتے ہیں لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہندو گائے کی پوجہ کیوں کرتے ہیں اور اس جانور کو اتنا مقدس کیوں مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے مسلمانوں کا قتل کرنے سے بھی نہیں کتراتے ہیں اس حوالے سے تاریخ میں ملتا ہے کہ قدیم بھارت میں گائے کا گوشت کھایا جاتا تھا اور دیوتاؤں کے سامنے اسے قربانی کے طور پر بھی پیش کیا جاتا تھا جبکہ ہندو مد کی قدیم مذہبی کتب میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ گوشت کھانا کوئی گناہ نہیں ہے تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو مد کے عقائد میں تبدیلی آتی گئی اور وہی گائے جس کا گوشت کھایا جاتا تھا اس کی پوجہ کی جانے لگی اور اسے ہندو مذہب میں ماں کا درجہ دے کر گو ماتا کہا جانے لگا تاریخدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ بنیادی طور پر مادی مالی اور معاشی نویت کی ہے کیونکہ جب گائے کو مذہبی تیواروں پر ہلاک کرنا اور مہمانوں کی خدمتداری کے لیے اس کا گوشت استعمال کرنا اور گائے کا گوشت کھانا مہنگا ثابت ہونے لگا تو آہستہ آہستہ یہ رواج بڑھنے لگا کہ گائے کو ہلاک کرنے کو گناہ قرار دیا جائے قدیم اندوستان کے لوگ گائے سے دودھ آسل کرتے اس کا مکھن استعمال کرتے اور اس کے گوبر سے اوپلے بنا کر ایندھن کے طور پر استعمال کرتے تھے لہٰذا آہستہ آہستہ انہیں احساس ہونے لگا کہ گائے کو ہلاک کرنا ان کے لیے مالی طور پر نقصان دے ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ سن عیسوی کے آغازتہ کی روایت بھی ملتی ہے کہ گائے کو برمن ذات کے مذہبی پیشواؤں کو توفے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا اس لیے برمن بھی نہیں چاہتے تھے کہ گائے کو ہلاک کرنے کا رواج زیادہ پھلے پھولے لہٰذا مذہبی طور پر بھی یہ بات پھیلائی جانے لگی کہ گائے کو ہلاک کرنا گناہ کی بات اور ہندو مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے اور پھر دسویں صدی عیسوی کے آغاز تک برمنوں کی تعلیمات اور لوگوں کے اپنے معالی معاشی اور سماجی مسائل کی وجہ سے گائے کو ہلاک کرنا ایک بہت بڑا گناہ قرار پا چکا تھا اور لوگوں نے اس کی اہمیت کو آہستہ آہستہ پوجہ کی صورت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ مقبول اور عام ہوتا گیا اور لوگ نہ صرف گائے کی پوجہ کرنے لگے بلکہ اس کا گوشت کھانے والوں کو بھی سخت سزاؤں کا نشانہ بنایا جانے لگا اور حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے سے بھی دریگنے ہی کیا جاتا تھا اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ عام ہندو سمجھتا ہے کہ گائے اس کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی پوجہ کرنا مذہبی تقاضوں کے این مطابق ہے تاریخدانوں کا کہنا ہے کہ ہندو برمنوں کے ذاتی مفادات اور خودگرزی اور عام لوگوں کی غربت معاشی مسائل اور تنگ دستی ہی وہ عامل تھے جن کی نتیجے میں گائے کا گوشت کھانا چھوڑ کر اسے مقدس گو ماتا کا مقام دیا گیا لیکن دوستو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گائے کی اتنی تعظیم کرنے کے باوجود جب گائے مرنے لگتی ہے تو یہ لوگ اسے گھر سے نکال دیتے ہیں اور جب یہ مر جاتی ہے تو اسے چورے اور چماروں کے حوالے کر دیتے ہیں جو اسے سر بازار گھسید کر لے جاتے ہیں اور گوشت کھا لیتے ہیں اور اس کے چمڑے کی جوتیاں بنا کر پہنتے ہیں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ دوست آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ معلوماتی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان